موسیقی السلام علیکم یو ایٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں مستان آسیب یو ایٹی سے انجینئر بننے کا خواب لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں لیکن صرف چند خوش قسمت لوگوں کا خواب یہ پورا ہوتا ہے جیسے ہی ایٹی میں ایڈمیشن ہوتا ہے سٹوڈنس سوچتے ہیں کہ کب وہ دن آئے گا جب انہوں نے ان کی دگری ملے گی اور وہ ایٹی کے انجینئر کہلائیں گے آج سیشن 2016 کے سوڈنس کے لیے وہ دن آگیا ہے جب انہیں فائنلی اپنی دگری ملنے جا رہی ہے آئیے بات کرتے ہیں سٹوڈنس سے اور جانتے ہیں کہ وہ کیسا فیل کر رہے ہیں اور وہ جونیورز کو کیا ٹپس دینا چاہیں گے آج آپ کو فائنلی اتنے قوزز اور آئیممٹس کے باز دگری مل رہی ہے آپ کیسا فیل کر رہی ہیں I think I'm very glad but despite of that I really feel so proud being a part of UET I just had an amazing journey I have learned from every teacher I have learned from every student I have learned from everybody around me since I've worked in different societies I've been really part of those societies as well so the learning journey in university is maximum obviously ایک مشکل job تھی اپنے throughout two years میں اپنے اپنے امس کی یہاں پر سپنڈ کی ہے قویز اور اسائنمنٹ جو انا وہ پارٹ of obviously degree تھا لیکن یہ ہے کہ میں نے اس کو مینج کیا in addition to my job i am working as a government servant from last four and a half or five years الحمدلللہ شکر ادا کرے لوگوں نے چار سال میند کی اس کی وجہ سے ہم نے جو بھی اچھیو کیا یہ بڑی اچھی دین ہے یادکار دین ہے that's why ہم یہاں پہ آجائے ہیں بہت اچھی بات ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ہمارا کونوکریشن لیٹ ہو گیا تھا ڈیلے ہو گیا تھا پر شکر ہے کہ اب ہو رہا ہے بڑا ہی اچھا فیل کر رہے ہیں کیونکہ ایک جرنی جو ہے long time journey جو ہے نا end ہوئی ہے اچھا ہٹی نیور گزرا ہے ہمارا چاہیے تھوڑا ڈیلے ہو گیا دگری ملنے میں لیکن خوشی تو ہوتی ہے کہ ہم نے چار سال یہاں پہ گزار رہے ہیں اور اب یہاں سے ہم آج ہماری چار سال کی جو سٹرگل ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے اور ہم بڑی خوشی میں اس رسز کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پہلے ہمیں ایک دار اور فیر تھا کہ شاید کوویڈ کی وجہ سے ہماری نا ہو سکے کونوکیشن وہ آج ہو گئی ہے تو اس وجہ سے ہم بہت خوشی ہیں آج آئے ہیں تو چار سال کی یادیں ہماری تازہ ہو گئی ہیں اور چار سال جو محنت کی ہے آج بڑا اچھا فیل ہو رہے ہیں کہ ڈگری ملی ہے مکس فیلنگز ہیں بہت زیادہ اچھا جو ہے اس وجہ سے پیل کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہاں پر بہت بہترین قسم کے دوست ملے اور سوسائیٹیز اچھی ملی کوویڈ کے بعد جیسے آپ کو پتھا تو کوویڈ میں جو ہے وہ حالات بہت بہت ٹف تھے تو امید نہیں تھی کونوکیشن ہوگی بہت اٹس گوڈ کہ ہماری کونوکیشن ہوئی اور جو ہے وہ ایک چانس ملائی کٹھے ہونے کا دوبارہ سے جونیورز کے لئے کوئی ٹپس آپ کے پاس جی میں جونیورز کو مطلب سجیس کروں گا ایڈوائز کروں گا کہ اپنی ڈگری میں موسٹ اف دا ٹائم نیو سکل گین کرنے کے لئے ایفرٹس کریں بہت ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر چار سال جو ہے اس کو اچھی طریقے سے گزاریں انجوائے کریں کیونکہ یہ لائف جو ہے اور یہ ٹائم جو ہے دوبارہ نہیں آتا یہی فور ایئرز ہیں کھل کر انجوائے کرنے کیونکہ آگے پھر کوئی جوب لائف آ جاتی ہے کیسے پروفیشنل لائف اس لیے ان کو اچھے سے انجوائے کرنے پھر اسی کو یاد کریں گے آپ لو سی جی پی ای ڈاز میٹر میں ہمیشہ سے کہتے ہوں انٹر کہوں گی لیکن سکیلز بھی اتنی ہی میٹر کرتے ہیں سو دونوں چیزوں کو بیلنس کریں یونیورسٹی کے لائف کے بعد کی لائف بہت کمپلیکس ہے سو یہی پر انجوائیمنٹ کر کے ہی نکلے گا باہر ایکسٹر کرکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر بھی انوال ہوں جو آپ کی سکیلز کو امپروو کریں گی آپ کو باہر لوگ کے ساتھ اٹھنے پیٹنے کا سلیکہ پتا چلے گا بہت سری چیزیں ہوتی ہیں دوستی آری میں بندے کو پتا جلتی ہیں دیفرنٹ کلچر کے لوگ آئے ہوتے ہیں یونیورسٹی میں آپ کے ساتھ پیادے ہوتے ہیں دیفرنٹ کلچر سے بندہ دیفرنٹ چیزیں سیکھتا ہے یونیورس جو ہیں زیادہ پڑھائی پہ فوکس نہ کریں بلکل ہی مطلب کہ تھیٹا ہو جائیں یہ ہے کہ تھوڑا بہت اپنے ساتھ جو سکلز بھی ساتھ ساتھ رکھیں کیونکہ آگے جا کے ہم اتنا پیمپڑ ہو جاتے ہیں گھر میں ہمارے گھر والی بہت زیادہ پیمپڑ کر دیتے ہیں کہ ہم آگے جوب وہ کرتے نہیں سی جی پی میٹر کرتا بھی نہیں بھی کرتا بہت ساری جگہ پر میٹر بہت ساری جگہ پر ڈس نوٹ تو یہ آپ کے آپ کے اوپر ہے جو ہے آپ نے کس طرح سے کریں گی کریں گی کس چیز سارے میس کروں گی پریفراب بلی portrait notre میٹر کس희 بریک مو کسی بہت کر آنا پیمپڑ کر آنا لکتار مو کس چیز کو مس کریں گے؟ ایسے ایوریٹھین، ہر چیز یونیورسٹی، جو یونیورسٹی لائف ہے نا اس چیز کو میں نے بہت جان ہے کہ جب پہلے پندہ جان چھوڑانا چاہتا تھا لیکن اب میں کہتی ہوں کہ جو ابھی یونیورسٹی لائف جی رہے ہیں کہ جی لو اپنی زندگی افکورس لیٹری سوسائیٹی کیونکہ میں وہیں پر رہی ہوں اور باقی ایکسٹرنشن دوستوں کو مس کریں گے یہاں کے رستے کو مس کریں گے جا کی شیکس پینا اور سب کچھ مس کریں گے جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹوڈنٹس پسٹیئر میں آتے ہیں بہت اچھی فرینڈشپ ہوتی ہیں لیکن لاس سمیسٹر تک جاتے جاتے وہ فرینڈشپ ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر اس کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو نئے نئے جنریشن نئے نئے لوگ آتے ہیں نئے نئے کلچر سے نکل گیا جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ اپنی بانڈنگ بنانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے جو یونرسٹی کے چار سال ہیں وہ اچھے طریقے سے چل سکیں لیکن وہ اس چیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں سکول لائف کو کالی لائف کو لیکن یونرسٹی لائف تھوڑی سکول لائف اور کالی لائف سے ہٹ کے ہے تو یہاں پہ سال دو سال دوستی آری جلتی ہے کچھ تعلق واسطہ صرف مفاد کا رہ جاتا ہے کچھ تھی آری صرف ایڈوکیشن کے لیے رہ جاتی ہے جو خلوص دل سے دوستی ہوتی ہے وہ تو چار سال رہتی عمر بھر کے لیے رہتی ہے جو مفاد کی دوستی ہوتی ہے چند ہی دنوں کی ہوتی ہے بہتر یہ ہے کہ ایسے بندے کو دوست بنائیں یا ایسے بندے کے ساتھ آپ انڈرسٹیننگ رکھیں جو بندہ آپ کا لائف ٹائم جو آپ کے ساتھ سرب کریں آپ کے اچھے برے وقت کے اندر آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں آج آپ لوگوں کی بیٹی کو فائنلی ڈگری مل رہے گیا آپ لوگ کیسا فیل کر رہے ہیں ہم بہت اچھا فیل کر رہے ہیں آج تو یہ خوابوں کی تعمیل ہے کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری بیٹی نے کیمیکل انجیرنگ اور وہ بہت اچھی یونیورسٹی یونیورسٹی آف انجیرنگ ٹکنالوجی سے ہماری بچی نے آج یہاں سے کیا اور یہ بڑی فیمس اور پاکستان کے مشہور یونیورسٹی ہے ہمیں بہت اچھا فیل ہو رہے ہیں آج میں یہاں پہ آج اپنی بیٹی کو ڈگری لیتے ہوئے دیکھنے کے لئے آئی ہوں اور مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور میرا یہ خواب تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ ایک انجینئر بنے اور آج اس نے ہمارا خواب جو ہے وہ پورا کیا ہے بلکہ اس نے نہیں اس یونیورسٹی نے اس کا خواب جو ہے وہ پورا کیا ہے اور آئی ام پراؤڈ آف اور ہم بہت اچھا فیل کر رہے ہیں ہمارے لئے زندگی میں اس سے اچھے لمحات اور کوئی نہیں ہے بہت اچھا لگ رہے ہیں ماشاءاللہ میرے بیٹے کو کام جاب کیا ہے میں بہت میند کیا ہے میرے بیٹے نے اچھے نمبر لیا ہے شروع سے یہ آ رہا ہے جب تک یونیورسٹی میں ہیں مزے کریں گھومیں پھریں اور اپنی پڑھائی کو بھی ساتھ ساتھ مینیج کریں ہم نے سٹوڈنٹ سے بات کر کے دیکھا اور ہمیں پتہ چلا کہ سٹوڈنٹ کتنے ایک سائٹیڈ ہیں کہ انہیں فائنلی ڈگری مل وئی ہے اور سینئرس نے جونیورس کے لئے کافی زیادہ یوزیبل ٹپس بھی دیں ہیں اگر آپ کے پاس بھی کوئی ٹپس ہے اپنے جونیورس کو دینے کے لئے تو کمنٹ سیکشن میں مینشن کریں شکریہ